سبسکرائب کریں یقوب آمان یوٹیوب چینل کو اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں غصہ 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 ارے کیا ہوتا ہے یہ غصہ کیوں آتا ہے یہ غصہ کیسے اس سے بچہ شاہ سکتا ہے اور لوگوں میں نفرت پھیلانے کو کم کیا جا سکتا ہے السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد یقوب اور آپ دیکھ رہے ہیں یقوب آمان یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ غصہ پر کیسے قابو پا سکتے ہیں اور جو ہے غصہ پر قابو پا کہ آپ لوگوں سے بائی سکتے ہیں اور ان کے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوگی آپ کے بارے میں غصہ ایک ایسی قفیت ہے جب یہ تاری ہوتا ہے تو انسان اپنے حواظ کھو بیٹھتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور شیطان اس پر مکمل طور پر تسلط ہو جاتا ہے اور ایسے کام اس سے کروا لیتا ہے جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اور بعد میں انسان کو بہت پچتاوہ ہوتا ہے تو ایسی حالت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے بچنا چاہیے نمبر ون پر جو ہے وہ ہے اپنی حالت کو تبدیل کرنا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر آپ کو غصہ آئے تو بیٹھ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں بیٹھ ہیں تو لیٹ جائیں اور اس سے غصہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے وہ اپنی اسی طرف اپنی حالت کو چینج کریں جب آپ کو بہت شدید ترین غصہ آئے تو اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں ایک جگہ پر نہ رہیں دوسری نمبر پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پانی پی سکتے ہیں جب آپ کو شدید غصہ آئے تو آپ ایک گلاس تھنڈا پانی پی کر اپنے حصے کو کم کر سکتے ہیں جب آپ پانی پینگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون ملے گا اور آپ جو ہے وہ حصے سے بھائی سکتے ہیں تیسرا پینٹ میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ جب آپ کو غصے آئے تو آپ ورد کریں مطلب درود شریف پڑھیں اور اچھے اچھے وضائف ہیں یا نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کر لیں اس طرح جو ہے وہ آپ غصے میں جو ہے وہ نقصان اٹھانے سے بائی سکتے ہیں لیکن جب آپ شدید غصہ آتا ہے تو اس میں انسان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور وہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہے چوتھو پینٹ جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی آپ کے لئے بہت اہم ہو سکتا ہے وہ ہے آپ جو ہے وہ الٹی گنتی گلنا شروع کر دیں جیسے سو سے پیچھے کسی بھی انسی سے پیچھے پیچھے کی طرف سے گنتی شروع کرنے اس سے آپ کا جو ہے نا وہ ذہن جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اور آپ کا مائن جو ہے وہ اس طرف نہیں رہے گا جیسے جس کی طرف آپ کا پہلے ذہن تھا یعنی غصے کی طرف جو جس بات سے آپ کو غصہ آ رہا تھا اور بہت شدید آپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے آپ کا ذہن وہاں سے جو ہے وہ ہٹ جائے گا اور آپ یہ بھی آپ کے لئے بہت اچھا جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے پانچ میں نمبر پر میں جو آپ کو پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جب آپ کو شدید غصہ آئے تو آپ وضو کرنا شروع کر دیں اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ ایک تو آپ وضو کر کے جو ہے وہ جو نمبر تیسری پر میں نے آپ کو بتایا تھا بیرد وہ بھی کر سکیں گے اور وضو کرنے سے جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ مائنڈ چینج ہو گیا گیا یار جیسے میں آپ کو کام بتا رہا ہوں نا ان سے جو ہے وہ مائنڈ چینج ہو جاتا ہے نا جب جس چیز سے انسان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے اس سے ذہن جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور جب آپ کو دوسرا کام کرنے لگتے ہو تو اس کی طرف جو ہے وہ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کر گیا اور جو میرے چینل پر نئے ہیں تو ٹھلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیال کے آئیکن کو جو ہوتا ہے